حسین جندہ بات یہ قلبی جندہ بات تھا یہ اب بھی جندہ بات ہے حسین جندہ بات حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آت گرگر یزید ہوتا حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آت گرگر یزید ہوتا نبی کی سندہ دیانہ ہوتی ہوتا کے گر میں آزانہ ہوتی صاحب صدر موجہ سانسہ اکرام اور میرے عزیز ساتھ ہو آسلام لیکم آج میری بطریق کا نوان ہے حضرت امام مسیح کو دورے قائد رمو سید سو چکرے کوشم خود حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کے پرزن حضرت امام مسیح نے سچاہی اور حق کی سر بلندی کے لیے جب امام مسیح کے سامنے کلمہ حق قرآن کیا حضرت امام مسیح نے یزید ہی بیسنا کی راک و لائلسی پر وانہ کرتے ہوئے گردہ نہ چکائی حضرت امام مسیح نے بکی سے ہٹر کر کے کفے کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کربلا کے بیدان میں درہ امام مسیح کی گرے نارے دیرے لگا لگے ہمینے ست کرنے کے بعد سب لوگ موازدہ کرنے لگے اس رات شمہ نے درہ امام مسیح پر پسا کر کے ان کا ماری بند کر دیا نو محرم کی رات حضرت امام مسیح نے اپنے رفعہ کو بلایا اور کہا یہ لوگ صرف میری جان کے درمے ہیں تم سب کے ساتھ راک کی طریقی میں یہاں سے نکل جاؤں دشمنت پر آپ اچھانا کرے گا دس محرم کی رات انہیں ساتھ اپنی فوج کو مرتب کیا اور حملہ کر دیا سب کے ساتھ حضرت امام مسیح پر شہید ہو گئے آہرکار امام مسیح وہ دلوار دیا دشنہ پر ٹوٹ پڑے بہت سے دشنوں کا مقابلہ کیا آہرکار میزو دلواروں سے شہید ہو گئے راہِ حدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین حسین ابن علی ردین کی حرمت بچانی ہے کٹا کے سار کو نانا جان کی عزت بچانی ہے حضرت امام حسین نے باتیں کے ساتھے کر کر نہ چکائیں جان دے دی لیکن سنا پر سودے بازی نہ کی جس کے لئے عزید نے اتنے جتن کیے جس کے لئے عزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج کا حسین کے قدموں کی دول ہے یہ تریف کی اس لئے میں پتا چکتا ہے کہ امام حسین نے دینے اسلام کو زندہ رکھا اور دینے کو حمدی پر آنچ نہ آنے دی اگر آنچ اسلام زندہ ہے تو اس عزیب قائد کی وجہ سے اس عزیب قائد نے کیا میں تک کہ تمام مسلمانہ کو یہ دش دیا کہ حق کی ہاتھی قائد اپنا سر پر ٹوا سکتا ہے لیکن دشمن کے آگے سر جھکا نہیں سکتا ایسا زندہ قائد مسائل کا ہنگر کیا ہے کہ نیزی کی نوک پر سر اکھوا کا ہدا کی وجہ نیت کا نارا لگانا ایک امام جیسا قائد ہی کر سکتا ہے بکانے شاید دنیا آگے دونڈے سانی قائد حسین نکا دنیا آگے دونڈے سانی قائد حسین نکا سانی قطور کی بات ہے سائے بنا ملے گا شکریہ